بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہے کے شاید ہے آپ نے فرمایا کہ ما خاطا من استخارا و ما ندیم من استشارا مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو استخارا کرتا ہے وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتا اور وہ شخص جو مشفرہ کرتا ہے وہ کبھی بھی نادم نہیں ہوتا اور روایت میں یہ ہے کہ اذا ترددہ بھی نہ ہوں امرائی جب بھی تمہیں دو کاموں میں تشویش ہو جائے تردد ہو جائے یہ کروں یا یہ کروں ایسا کرنا ہے یا ایسا کرنا ہے تو اس میں ہمیں دو کام بتایا گیا ہے ایک کام مشورے کا بتایا گیا ہے اور دوسرا کام استخارے کا بتایا گیا ہے اور عین شریعت ہے آج کل ایک بڑی تعداد ہماری ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے ایک بڑی تعداد ہے جو معاشی حوالے سے تعلیمی حوالے سے کسی بھی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہے لیکن کیونکہ از خود سے اپنا کیریئر بنانے کی فکر ہوتی ہے ایک ذہن میں سوچوہت ہے کہ یہ کرنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے کوئی بھی فیلڈ ہے اس میں جانا ہے کوئی بھی کام ہے کوئی بھی تجارت ہے کہیں انیسمنٹ ہے کہیں بھی کوئی کام کرنا ہے بس اس میں بس ایک ریسرچ کرتے ہیں تحقیق کرتے ہیں اور اس میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں چھیک ہے اچھی بات ہے تحقیق کرنا لیکن یہ دور کام ہمارے معاشرے کی بنیاد ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ حکم دیا کہ اے صحابہ اے پیغمبر آپ صحابہ سے مشورہ کریں انہی ہمارے دین نے عقل کو بنیاد نہیں بنایا ہمارے دین نے شرائی نظام کو بنیاد بنایا کہ شرائی نظام قائم کیا جائے شرائی نظام حکومتی لیول پر اس وقت قائم ہوگا جب انفرادی طور پر ہم اس کو پرموٹ کریں گے تو شرائی نظام اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے گھر چلانا ہے تو شرائی نظام کیا جائے کوئی منجمنٹ کا کام ہے تو شرائی نظام سے کیا جائے آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرُ کہ صحابہ اکرام اسے معاملات میں مشکرہ کیا کریں تو یہ کب حکم نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ ایک گائے ہے وہ زبے ہو گئی اور میری جو تلوار ہے اس کے دندانے جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا تعبیر ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں شکست ہوگی اور تلوار پہ دندانے پڑ گئیں اس کا مطلب ہے اس شکست میں میرا کوئی عزیز مارا جائے گا ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اب آپ نے ہمیں بلایا کیوں ہے اس لئے بلایا کہ مشکرہ دو کہ دشمن آ رہا ہے کیا کرنا ہے حضرت حمزہ کھڑے ہوگی باہر جا کے مقابلہ کریں گے حضرت انس بن نظر کھڑے ہوگے ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے اور اپنی جان پر روکیں گے آپ نے فرمایا باہر نہیں جانا چاہیے اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے میں نے خواب بھی دیکھا ہے یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے باہر نہیں جانا نہیں یا رسول اللہ ہمیں بدر کا بڑا افسوس ہے کہ ہم نے وہاں اپنی بہادری کے جور نہیں دیکھا ہم نے جانا ہے بغیرہ بغیرہ مشورہ ہوا اسرار ہوا کہ نہیں باہر جا کے مقابلہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیرہ پہنی اور دوری زیرہ پہنی نشانی تھی کہ ہمیں شکست ہوگی تو صحابہ کرام کو پریشانی ہوئی کہ بھئی ہم نے جلد بازی میں مشورہ دے دیا تو یا رسول اللہ ہم اپنے مشورے سے لجو کر مشورے میں فیصلہ ہو گیا اسی پہ فیصلہ ہوگا اور نقصان ہوا ستر صحابہ شہید ہوگئے آپ علیہ السلام سخمی ہوئے جنگ بہت میں اس کے بعد آیات نازلی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْحَمَرْ انہیں نقصان ہوا ہے مسلمانوں کا نقصان ہوا ملنی نقصان ہوا ہے پھر فرمائے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْحَمَرْ ان سے مشورہ کریں تو ایک سمجھ لیجئے ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ہمیں ظاہری طور پر فائدہ ہی نظر آئے ہو سکتا ہے سو پچاس کا ہزار ہزار دس ہزار کا لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو جائے لیکن ہو سکتا ہے اس نقصان کے اندر ہمارے لئے بہت بڑا سبق بہت بڑی چیز قاضی آیا صلی اللہ علیہ کا بیٹا اس نے شکار کرنے گیا تو نشانہ لگایا وہ شکار تو بھاگیا جا کے لگا ایک مٹ کا ایک کمہار نے مٹ کا بنایا تو اس پہ جا کے لگا تو پڑاک کے بازے اس کو بڑا مزایا اس نے کہا وہ تو گئی ہے چلے میں اس کے مٹ کے توڑکا ہوں تو شہزادہ تھا ایک طریقے سے قاضی تو حضرت علی رضی اللہ تو انہوں کو کٹیرے میں کھڑا تر دیتے تھے بڑا اختیار تھا تو اس نے نشانے بندے اور تیس مٹ کے توڑ دیا اب وہ آیا قاضی آیاز کے پاس یہ آپ کے بیٹے نے یہ میرا یہ نقصان کیا اور یہ اس کے گواہ ہیں تو کہا کہ اچھیک ہے ایک مٹ کے کی قیمت ایک دینار تیس دینار بیٹے سے کہا ادا کر دیا بیٹے نے ادا کر دیا بات کو قاضی آیاز کہنے لگے بیٹا انصاف تو ہو گیا ہے لیکن انصاف نہیں ہوا بابا کیا مطلب اس کا تو بیٹا وہ جو اس بندے کو دکھ ہوا ہے نا کہ میری یہ چیز استعمال ہونی چاہیتے وہ تو نہیں پیسے تو اس کو مل گئے لیکن جو اس کو فائدہ استعمال ہونے سے اس کو خوشی ہونی کی وہ تو نہیں ملیا بیٹا فرما بردار تھا سمجھ گیا کچھیک ہے بیٹا بنانا سیکھا جاتا تھا کم از کم چھے مہینے میں اس نے چھے مہینے لگائے اور مٹکہ بنانا سیکھا اور پھر چھے مہینے کے بعد مٹکہ بناتے بناتے مائے ہوا اور چھے مہینے اس نے مزید لگائے کہ تیس مٹکے تیار کیے کہ اببا کو دیکھاؤں گا کہ اببا یہ مٹکے میں نے تیار کیے ہیں اور اس نے چھے مہینے لگا کے مٹکے تیار کیا اور تیس مٹکے تیار ہوئے اور اپنے والدس کو دعوت دی کہ آپ شام کوئیں اور دیکھیں میں نے مٹ کے تیار کیا اتنے خوبصورت کاری گریہ وغیرہ وغیرہ تو اببہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا زہر کی نماز کے بعد میں مٹ کے دیکھنے آوں گا اور اپنے بندے کو بھیجا میں آؤں اس سے پہلے تم نے تیر کا نشانہ لگانے اور مٹ کا توڑنا ہے جب قاضی آیاز پہنچے تو مٹ کے ٹوٹ چکے تھے اور وہ بچہ بیٹھا ادھر رو رہا تھا کہ چھے مہینے لگا کے میں نے مٹ کے تیار کیے ہیں اور یہ کوئی بندہ توڑ کے چلا گیا ہے تو قاضی آیاز نے بچے کو کہا ہاں بیٹا میں یہی ندامت یہی افسوس دیکھنا چاہتا تھا یہ مٹ کے میں نے خود توڑوائے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی کے نقصان کرنے سے کیا ہوتا ہے تو بعض مرتبہ نقصان ہو جاتا ہے مشورے کے باوجود لیکن اس نقصان کے اندر بڑے فائدے ہوتے ہیں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں چنانچہ ایک بہت سی احادیث ہیں اور بہت سے تجربات جس کا خلاصہ ہمارے اتابرین باتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خیر انسان کے سر کے اوپر مسلط کی ہوتی ہے معلق کی ہوتی ہے خیر یہاں پہ لٹے کری ہوتی ہے جب انسان مشورہ کرتا ہے وہ خیر اس کے پر ناظر ہو جاتی ہے اور جب انسان مشورہ نہیں کرتا صرف اپنی اقل لڑاتا ہے لڑاتا ہے لڑاتا ہے لڑاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ خیر یہاں پہ لٹکی رہتی ہے متوجہ نہیں ہوتی اور شر اس کی طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور یہ نقصان اٹھا لیتا ہے تو جب انسان اقل کن بنتا ہے کہ مجھے سب آتا ہے مجھے سب پتا ہے میں سب جانتا ہوں تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہے جب انسان موتاجگین ہاں بھائی یعنی اس بارے میں مشورہ کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر متوجہ ہوتی ہے مشورے کے اندر ایک ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر مشورہ کرتے ہیں پیر صاحب سے ہر مشورہ کرتے ہیں ملوی صاحب سے ہر مشورہ کرتے ہیں فلان دوست سے یہ غلط ہے مشورہ کیا جاتا ہے صاحب فن سے آپ کے بیٹے کو ڈاکٹر بننا ہے تو اب آپ ملوی صاحب سے مشورہ نہیں کریں گے آپ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے میرے بیٹا میری بیٹی ڈاکٹر بننا چاہتی ہے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں پھر وہ مشورہ دے گا اس کا مشورہ مطبر ہوگا اسے جس فن کے بارے میں جس چیز کے بارے میں مشورہ کرنا ہے اس کے صاحب سے مشورہ کیے دیں یعنی اس کے ماہر سے مشورہ کیے دیں اس کے بارے میں مشورہ محض اپنے دوست سے کر رہے ہیں وہ دوست سے مشورہ کرنا اچھی بات ہے اور دوست اگر سمجھ دا رہے ہیں تو وہ اس کو مشورہ دے گا بھی اس کا ماہر فلان آدمی میں جاتا ہوں آپ کا میں پندر شکس کراتا ہوں اب وہاں سے مشورہ کریں تو مشورہ کرنے سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں مشورہ کرنے سے انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے دوسروں کے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے پرناہ بہت سے ذہین لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں میں پریشان ہو ہو کے اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں یعنی دیپریشن میں چلے جاتے ہیں لہذا معاملات کے اندر مشورہ کرنا شریعت نے اس کی بڑی اہمیت رکھی ہے بڑے فوائد رکھیں جو شخص مشورہ کر لیتا ہے اس کو افسوس تو ہوتا ہے لیکن دکھ نہیں ہوتا کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا بھی میں نے اپنا کوشش کی تھی میری کوشش ہو گئی آگے اللہ کی مرضی ہے یعنی انسان کو اللہ پہ توقل کرنا آ جاتا ہے بھروسہ کرنا آ جاتا ہے مشورہ بڑا اہم ہوتا ہے اس کے حوالے سے اپنی زندگی میں اس چیز کو لانا چاہیے ہم لوگ جو سوشل نہیں ہوتے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے شریعت میں یہ پسندیدہ ہے اس سے خیرے متوجہ ہوتی ہیں اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہیں اللہ سمجھ کریں